مشکات شریف کی روایت ہے حیث شیخ عبدالقاسم قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا بچہ بہت بیمار ہوا یہاں تک کہ ہم سب اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے اسی دوران میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور اسے اپنے بچے کی بیماری کے بارے میں عرص کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیات شیفہ سے بے خبر کیوں پھر جب میں بیدار ہوا اور قرآن کریم سے آیات شیفہ کی تلاش شروع کی یہاں تک کہ میں نے قرآن میں چھ جگہوں پر آیات شیفہ پائی جو یہ ہے ویشفی صدور قوم مؤمنین سورہ توبہ آیات نمبر چوتھ وشفاء لما فی الصدور سورہ یونس آیات نمبر ستہ شراب مختلف علوانه فی شفاء لنناس سورہ نحل آیات نمبر انہت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر بیاسر وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ سورہ شعرہ آیات نمبر اسی قُلْهُ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَا وَشِفَاءٌ سورہ حامیم سزدہ آیات نمبر چوہہ لیس یہ چھ آیات شفاء ہیں چنانچہ میں نے ان آیات کو لکھا اور پانی میں دھو کر بچے کو پلا لیا جس سے وہ اتنی جلدی اچھا ہو گیا کہ جیسے اس کے پیروں کا بند کھول دیا گیا